Find Your Why by Simon Sinek اس کتاب سے میں نے بہت important lesson سیکھا میں نے یہ سیکھا کہ زندگی میں آپ کیا کام کرتے ہو وہ اتنا important نہیں ہے بلکہ آپ وہ کام کیوں کرتے ہو وہ important ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دکھا ہے اور اس کتاب سے میں نے ایک چیز یہ سیکھی کہ زندگی میں جو کامیاب ہوتا ہے زندگی میں جو آگے جاتا ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا وہ اس کام کو کیوں کر رہے ہیں وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے ہمارے تو دماغ ہیں نا وہ different طریقے سے کام کرتا ہے جب آپ اس کو دماغ کو بتاتے ہو کہ آپ یہ کرنا ہے آپ نے تو وہ اتنا جلدی react نہیں کرتا اور act نہیں کرتا اس پر لیکن جب آپ اس کو یہ بتاتے ہو کہ اس کام کو آپ نے کیوں کرنا ہے اس کام کے پیچھے اگر آپ کا reason آجاتا ہے find your why why آجاتا ہے تو آپ زیادہ گروہ کرتے ہو اور آپ کا mind رستے بلانا شروع کرتا ہے کہ اس کام کو ہمیں کیوں کرنا ہے تو آج کی ویڈیو کی بات دوست اپنا why ڈھونڈو find your why آپ جو کام کرتے ہو آخر کرتے کیوں